اس ویڈیو کے پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ زاؤ کو اس کی چوب اور اس کے ہوسٹل سے نکال دیا گیا اور کیسے گو نے اس کا بنا اسے احساس دلائے خیال رکھا اس پیچھ ان دونوں میں دوستی ہوئی اور یہ کافی قریب آگئے لیکن یہ بھی خود بھی نہیں جانتے کی کیا یہ واقعی پیار ہے پارٹو کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ زاؤ اپنی سیلیکشن کی خبر سے خوش ہو کے گو کو ہگ کر لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ خوشی میں کافی ایکسائیٹڈ ہو کے ایسی حرکتیں کرتی ہے اسی موقع پہ زاؤ گو کو اپنے ساتھ ایونٹ پر چلنے کے لیے انوائٹ کرتی ہے گو کو اس کی یہ بات سن کے اچھا لگتا ہے اور وہ مان جاتا ہے ایونٹ کی شام کوئی انٹرنیٹ پر ٹویٹ کر دیتا ہے کہ زاؤ نے اپنا کام دیفیو سٹار کی ایک کامک سے چرایا ہے کراؤڈ اس چیز کو دیکھ کے پر کابو ہو جاتا ہے اور زاؤ پہ لوگ چیزیں بھینکنا شروع کر دیتے ہیں زاؤ بہت زیادہ امبارسٹ فیل کری رہی ہوتی ہے کہ اچانک تب ہی گو وہاں آنکے اسے بچا لیتا ہے اور اسے بیک سٹیج لے جاتا ہے اس واقعے کے بعد زاؤ بہت ہرٹ ہو جاتی ہے اور خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے لیکن وہ پھر باہر آکے سب کے سامنے ایسے پریٹینڈ کرتی ہے جیسے کہ وہ بلکل ٹھیک ہو یہ سب کچھ اصل میں جنگ نے چان بوچ کے کروایا ہوتا ہے تاکہ وہ زاؤ کو ہیومیلیٹ کر سکے رات میں جب گو گھر آتا ہے تو زاؤ اپنے رومے ہور مووی دیکھ رہی ہوتی ہے اس لئے وہ اسے ڈسٹرپ نہیں کرتا اور اگلی صبح سو گو کو بتاتی ہے کہ زاؤ جب بھی رونے کے موٹ میں ہوتی ہے تب وہ آواز انچی کر کے ہور مووی دیکھتے ہوئے روتی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے یہ سن کے گو کو برا فیل ہوتا ہے اور اسی رات ایک بار پھر زاؤ ساتھ ہوتی ہے اور اس لئے ہور مووی دیکھ رہی ہوتی ہے گو بھی اسے جوائن کر لیتا ہے اور اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد زاؤ ہنسنے لگ جاتی ہے اور گو کے کندے پر سر رکھ لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر وہ دونوں ساتھ ہوتی تو وہ کتنی لکی ہوتی اس کے بعد صبح جب گو اور زاؤ کام پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک لیڈی آ کر زاؤ کو زور سے دھکھا دیتی ہے وہ اصل میں اس لڑکی کی مادر ہوتی ہے جس کی کامیک کاپی کرنے کا دوش زاؤ پہ لگا ہوتا ہے گو اسے ایک بار پھر بچا تو لیتا ہے پر وہ خود زمین پہ گر جاتا ہے جس سے اسے کچھ معمولی چھوٹے آ جاتی ہیں یہ سب دیکھ کے زاؤ کافی پریشان ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر کو کال کر کے گھر پہ بلوا لیتی ہے ڈاکٹر زاؤ کو گو کا خیال رکھنے کو کہتی ہے زاؤ گو سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اس لیڈی پہ کوئی کیس نہ کرے کیونکہ اس نے ایسا اپنی ممتہ کی وجہ سے کیا ہے ان کی انہی باتوں کے دوران دور بیل رنگ ہوتی ہے زاؤ کے دروازہ کھولنے پہ جنگ تیزی سے اندر آ جاتی ہے اور گو کے پاس پیٹ جاتی ہے وہ گو سے کہتی ہے اس نے آج کل اپنی حالت اتنی خراب کرتی ہے اور کسی کو اس کا خیال رکھنا نہیں آتا ان ڈائریکلی وہ یہ سب باتیں زاؤ کو سنا رہی ہوتی ہے اس کی باتیں سن کے زاؤ کو قصص آتا ہے اور وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے دوسرے طرف جنگو کو فروٹس کھلا رہی ہوتی ہے اور اس کا تک یا ٹھیک کرنے کے بہانے وہ گو کو حق کر لیتی ہے زاؤ بھی یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے اور بہت جلس فیل کرتی ہے زاؤ اپنے روم میں جا کے ین کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہلپ کروانی گو کے گھر آ جائے اب ین بھی گھر آ جاتا ہے اور وہ اور زاؤ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ساتھ دیکھے گو کو کافی جلن ہوتی ہے وہ بہانے سے صوفے پر سو جاتا ہے تاکہ ین بھی نظر رکھ سکے جیانگ اس سب کے بھیج گو کو اس لڑکی کا بتاتا ہے جس کی مانیات صبح زاؤ کو دھکا دیا تھا کیونکہ اس کے خیال سے زاؤ نے اس کی بیٹی کا کام کوپی کیا تھا گو اس لڑکی سے مل کے اسے اس کی غلطی کا احساس دلاتا ہے اور اسے اپنی مسٹیک کو ٹھیک کرنے کے لئے کنونس کر لیتا ہے اگلے سین میں ین زاؤ کا ہاتھ پکڑ کے اس کے سامنے اپنی فیلنگز کنفیس کری رہا ہوتا ہے کہ وہاں گو آ جاتا ہے اور ین اور گو کی ایک بار پھر سے بیس ہو جاتی ہے زاؤ ان کو لڑنے سے منع کرتی ہے اور ین کو وہاں سے جانے کو کہتی ہے بات میں وہ گو سے کافی اپولوجائز بھی کرتی ہے رات میں زاؤ وہ ویڈیو دیکھتی ہے جس میں دوسری آرٹس سب کے سامنے مان لیتی ہے کہ اس نے زاؤ کا کام کافی کیا تھا زاؤ کو کافی ہیپی فیل ہوتا ہے اور اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس سب کے پیچھے گو ہے اس لئے وہ اسے تھانکس کہنے جاتی ہے گو اس کے نزدیک آتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہتا ہے جسے ابھی وہ اسے کس کر دیکھا لیکن زاؤ وہاں سے شما کے بھاگ جاتی ہے اگلے دن زاؤ کو ین کی کال آتی ہے اور وہ اسے باہر ریسٹرانٹ میں ملنے بلاتا ہے یہ سب دیکھ کے گو بے ہوش ہونے کی آکٹنگ کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ین اور زاؤ ایک دوسرے کے بلکل بھی کلوز ہوں اور زاؤ اس سب سے بہت زیادہ در جاتی ہے اور اسے حق کر لیتی ہے اور وہ باہر خانہ خانے نہیں جاتی گو آفس کے کام کو لے کے ایک چیز ڈیسائب نہیں کر پا رہا ہوتا اور وہ اپنی اس پرابلم کے بارے میں زاؤ کو بتاتا ہے زاؤ اور گو ایک ڈیسیجن پہ پہنچنے کے لیے ریپڈ فائر کھیل رہے ہوتے ہیں کہ جب اچانک زاؤ گو سے پوچھتی ہے کہ اسے وہ پسند ہے کہ جنگ جس پہ گو اس کا نام لے لیتا ہے جب گو کو اپنی بولی ہوئی بات ریلائز ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ مزاک کر رہا تھا جس پہ زاؤ گو ساؤ کے وہاں سے چلی جاتی ہے نیکس ٹی گو کے پروجیکٹ میں ٹو کمپنیز انویسٹ کرنے کے لیے مان جاتی ہیں اور اس بات کی خوشی میں سب ہی ایک ساڈ ڈینر کرنے جاتے ہیں گو زاؤ کو بھی انوائٹ کر لیتا ہے اور پورا ٹائم زاؤ اور جنگ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں اس کے بعد جنگ ادھر سے جلس ہو کے چلی جاتی ہے اور باقی سب لوگ فاؤنٹنز کے پاس جاتے ہیں اور گو زاؤ کو تین بار I love you بولنے کی کوشش کرتا ہے پر شور کی وجہ سے زاؤ اس کو سن نہیں پاتی اگلے دن گو ایک مووی کے سین سے انسپائر ہو کے ویسے ہی زاؤ کو پروپوس کرنے کا پلان کرتا ہے لیکن وارٹر فاؤنٹن خراب ہونے کی وجہ سے زاؤ بھیگ جاتی ہے اور گوز زاؤ کے وہاں سے چلی جاتی ہے ینزاؤ کو کیمپنگ کے لیے انوائٹ کرتا ہے اور یہ سب دیکھے گو کو بہت جلن ہوتی ہے اسی لئے وہ بھی اپنے سب ایمپلوئیز کو لے کے کیمپنگ کرنے سیم جگہ چلا جاتا ہے زاؤ کو ین اور گو دونوں اپنی اپنی پسند کا کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح سے بھوک لگے ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ صحیح سے نہیں کھا پاتی رات میں ین اور گو شہراب پینے کا کامپٹیشن کرتے ہیں اور دونوں کی حالت پوری ہو جاتی ہے زاؤ کو اس کے ٹینٹ میں لے آتی ہے گو سے نشے میں I love you کہہ کر پھر سے بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ پھر سے اٹھتا ہے اور اسے کس کر دیتا ہے زاؤ شوک ہو کے وہاں سے چلی جاتی ہے اگلی صبح زاؤ گو کو اسی وجہ سے اگنور کرتی ہے اور گاڑی میں بیٹھ کے گو کو پچھلی رات جو کچھ ہوا تا سب یاد آ جاتا ہے وہ اب اس کے لئے ایک رنگ خریدتا ہے اور زاؤ بھی بہت زیادہ تیار ہو کے ایک دینر ارینج کرتی ہے کیونکہ اب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا پروپوس کرنا چاہتے تھے وہ اپنی ڈرسنگ سے گو کو اکرشک کرنے کی کوشش کرتی ہے گو رنگ زاؤ کی فیورٹ پیسٹری میں چھپا دیتا ہے زاؤ بھی پروپوس کرنے کے لئے لائٹس آف کر دیتی ہے اور گو کو لگتا ہے کہ زاؤ کہیں باہر سے آ رہی ہے پھر اسے شک ہوتا ہے کہ وہ ایسی ڈرسنگ میں شاید یعن سے ملنے گئی تھی اسی بعد سے نراشوں کے گو پیسٹری خود کھا لیتا ہے اور اس کی گلے میں رنگ فس جاتی ہے زاؤ سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اس سے واقعی پیار کرتا ہے پر رنگ کی وجہ سے وہ کچھ بولنا ہی پاتا ایسا دیکھے زاؤ کو کافی برا لگتا ہے اگلی رات زاؤ اور گو ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو گو کہتا ہے کہ وہ ساتھ کی ساری رسپانسبلیٹی لیتا ہے اس کے بعد دونوں ڈرنگ کرتے ہیں اور زاؤ گو کو خود پہلے آئی لب یو کہہ کر کس کر دیتی ہے اگلی صبح دونوں ایک یو بیٹ پر سوئی دکھائی دیتے ہیں اور گو زاؤ کو کہتا ہے کہ پچھلی رات ان کے بیچ بہت کچھ ہوا ہے اگلی دن وہ دونوں اپنی فرس ڈیٹ پر جاتے ہیں اور خوب مزے کرتے ہیں یہ نرزاؤ کاؤ پر ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور گو کوئی سب سے لیفٹ آف فیل ہوتا ہے اسی رات گو زاؤ کے لیے ڈینر آڈر کرتا ہے پر وہ شن کے ساتھ بزنس میٹنگ پر باہر ہوتی ہے رات کافی ہونے کی وجہ سے شن اس کے گھر تک چھوڑنے آتا ہے اور گو یہ سب دیکھ لیتا ہے اور وہ زاؤ کو کنفرنٹ کرتا ہے ان کی لڑائی ہو جاتی ہے اور زاؤ گھر چھوڑ کے سوک کی طرف چلی جاتی ہے مافی مانگنے کے لیے گو زاؤ کو ایک آن لائن چاکلٹ واؤچر بھیجواتا ہے جس کا وہ کچھ بھی رپلائن نہیں کرتی اب گو زاؤ کو سوری بولنے کے لیے مسٹر ایموٹو کے پاس جاتا ہے اور ان کا ایک اور آٹوگراف زاؤ کے لیے لے لیتا ہے وہ یہ آٹوگراف زاؤ کو دیتا ہے اور اسے دیکھ کے زاؤ سے ماف کر دیتی ہے زاؤ اور گو سائیکولوجسٹ کے پاس پھر سے جاتے ہیں اور ڈاکٹر زاؤ کو ان بتاتی ہے کہ گو کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہے اور اس کی وجہ زاؤ خود ہے وہ اسے گو کے ڈر کو ختم کرنے کا کہتی ہے یہ سب کے زاؤ گو سے سب پوچھتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کیسے ایک دن وہ کراوڈ میں اپنا گیراریوبکس کیوب ٹھونڈنے گیا تھا اور کیسے اس کے بھائی کی موت اسی کراوڈ کی تخم پیل میں ہو جاتی ہے زاؤ سے بولتی ہے کہ وہ اس کیوب کو پھینک دے اور آگے پڑے اسی دوران وہ کیوب ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں زاؤ کا سکنیچر ہوتا ہے جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیوب تو زاؤ کا تھا اور بچپن میں گو کے بھائیہ نے اس کو اسے سوف کر کے دیا تھا خوش ہو کے زاؤ نے یہ انہیں گفت کر دیا تھا مستر لو جنگ کو کہتے ہیں کہ گو زاؤ سے شادی صرف سیو بنے رہنے کے لئے کر رہا ہے اس لئے اسے چاہیے کہ وہ اس کا یہ راز زاؤ کو بتا دے کیونکہ وہ بھی ان کا بریک اپ ہی چاہتی ہے جبکہ گو تو اسے واقعی پیار کرتا ہے جنگ اس سب کے بعد ان میں دوری پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ان دونوں کی ایک بار پھر لڑائی ہو جاتی ہے اگلی سبح زاؤ آفس جاتی ہے تو گو کو سوتا دے کے اسے کوٹ اور دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کی اس بات کا کررٹ جنگو کے سامنے لے لیتی ہے رات میں زاؤ گو کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اسے جاب مل گئی ہے اور یہ بھی بولتی ہے کہ آج گو جلدی گھر آ جائے وہ اسے کنگراجلیٹ کرتا ہے اور ساتھی بتاتا ہے کہ وہ گھر نہیں آ سکتا کیونکہ آفس میں اسے کافی کام ہے لیت نائٹ جب گو گھر پانچتا ہے تو زاؤ صوفے پہ سو رہی ہوتی ہے وہ اس کی فور ہیٹ پہ کس کرتا ہے اسی دوران زاؤ نین میں گو کو بولتی ہے کہ وہ اس کے پاس سے کبھی بھی نہ جائے اب گو کی کمپنی کے حالات بہت خراب ہیں اس لئے کمپنسیشن کے لیے اب اسے اپنا گھر بیچنا ہوگا وہ زاؤ سے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ آفس کے پاس گھر لینا چاہتا ہے اس لئے پلانے والے کو بیچ رہا ہے اسی کے ساتھ وہ زاؤ کو سو کے گھر پہ کچھ دن رہنے کو کہتا ہے جنگ دوسری طرف گو کو اپنے ساتھ شفٹ ہونے کا کہتی ہے جس پہ وہ مان جاتا ہے یہ بات جب زاؤ کو پتا چلتی ہے تو وہ بہت غصہ ہوتی ہے اور ان کی بحث ہونے لگ جاتی ہے زاؤ جنگ کو پیچھے کرتی ہے جنگ بات بڑھانے کے لئے زمین پہ جان کے زور سے گر جاتی ہے گو یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے اور وہ جنگ کی سائٹ لیتا ہے جس سے زاؤ گھصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن میسٹر لوز زاؤ کو شیرز والی بات بتا دیتا ہے زاؤ گو کو کال کرتی ہے اور ملنے کے لئے بلاتی ہے وہ اسے کام کے لوٹ کی وجہ سے نئی مل پاتا اس بات سے پریشان ہو کہ زاؤ ایک لیٹر گو کو میل کرتی ہے جس میں اس نے اگریمنٹ کو توڑنے کا کہا ہوتا ہے گو اب بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے زاؤ اس کو کال کر کے کہتی ہے کہ وہ بریک اپ کرنا چاہتی ہے جبکہ گو کہتا ہے کہ انہیں ساتھ رہنا چاہیے ان کے بریک اپ کو کچھ دن بھی چاہتی ہیں اور گو جنگ کو دنپ پہ لے کے جاتا ہے وہاں جا کے وہ اسے بتاتا ہے کہ اب اسے پتا چل گیا ہے کہ جنگ کو پہلے سے ہی کام کے بارے میں پتا تھا کہ وہ ایک کاپی ہے اس پہ جنگ کہتی ہے کہ اس نے گو کو یہ سب زاؤ کی وجہ سے نہیں بتایا وہ اسے آئی لف یو بولتی ہے لیکن وہ منع کر دیتا ہے اگلے دن شوان زاؤ کو اپنے دوست کے ساتھ ایک پلائن ڈیٹ پہ پھیج دیتا ہے گو بھی ادھر آ جاتا ہے اور شوان کے دوست سے کہتا ہے کہ وہ زاؤ کا خیال رکھے یہ سب بات وہ لڑکہ جب زاؤ کو آ کے بتاتا ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ گو ادھر آیا تھا گو سے پیپر پہ سائن کر کے اس کے نیو ایڈرس پہ پھیج دیتا ہے اور وہ اپنے نام کے 5% شیئرز گو کو سائن کر کے سینڈ کر دیتی ہے جس سے گو کھول کے دیکھتا تک نہیں ہے پھر زاؤ کو ایک کمپنی کی کال آتی ہے کہ اس کی کامک پہ ایک اینیمیشن بنائی جائے گی اور کے دن وہ اس کمپنی کی اونر سے کہتی ہے کہ گو کی کمپنی اس کامک پہ کام کرے اس کی ریکویسٹ کو ایک سیپ بھی کر لیا جاتا ہے وہ میٹنگ میں ایک دوسرے سے پروفیشنلی ملتے ہیں زاؤ فل ٹائم گو کو اگنور کر رہی ہوتی ہے پھر وہ کسی طرح سے لنچ کے لیے بلاتا ہے اور تب اسے زاؤ لیٹر کے بارے میں یاد دلاتی ہے گھر جا کے جب وہ لیٹر پڑھتا ہے تب اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ زاؤ کو لگا ہوگا کہ گو اسے پیسوں کے لیے شادی کر رہا ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے مام کے آنے کی خبر جب گو کو ملتی ہے تو وہ زاؤ سے ہلپ کرنے کو کہتا ہے زاؤ مان جاتی ہے اور وہ ایک بار پھر مام کے سامنے پرٹین کرتے ہیں مادر کو ان کا جھوٹ سمجھ آ جاتا ہے اور وہ گو کو بولتی ہے کہ وہ ان کو بتائے کہ بریک اپ کیوں ہوا تھا جس پہ گو بتاتا ہے کہ وہ کام کی وجہ سے بزی رہتا تھا اور زاؤ کو اگنورٹ فرید ہوتا تھا مادر گو کو کہتی ہے کہ جیسے جیسے وہ بتائیں گی وہ زاؤ کے ساتھ ویسا ہی کرے اگلی صبح گو زاؤ کا فیورٹ بریکفست بناتا ہے جسے دیکھے کہ زاؤ بہت خوش ہو جاتی ہے اس کے بعد مادر ایک ریزورٹ کا ٹرپ پلان کرتی ہے ادھر جا کے وہ زاؤ سے کہتی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ان دونوں کا بریک اپ ہو گیا ہے اس کے بعد زاؤ کو چکر آ جاتا ہے اور گو سے زنبھال لیتا ہے بعد میں گو زاؤ کو بتاتا ہے کہ وہ اسے شادی شیرز کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے باپ کی آخری اکچا کی وجہ سے کر رہا تھا لیکن بعد میں اسے اسے واقعی میں پریم ہو گیا اس کے بعد اگلی راجب گو زاؤ کو اس کے گھر چھوڑنے آتا ہے تو وہ اسے معافی مانگتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ دوبارہ سے ریلیشنشپ میں آنا چاہتا ہے وہ زاؤ اسے سوچنے کے لئے کچھ وقت مانگتی ہے اس کے بعد زاؤ کو اس کی کمپنی ٹرپ پہ پیش دیتی ہے اور ین بھی ادھر ہی ہوتا ہے اس بات سے پریشان ہو کے گو بھی وہاں چلا جاتا ہے اسے کراؤڈ کافی تنگ کرتا ہے لیکن وہ زاؤ کو اب کسی بھی قیمت بھی کھو نہیں سکتا دوسری طرف سمٹ کے بعد ین زاؤ کو اپنی پیلنگز کا بتا کے شوق کر دیتا ہے اور بعد میں اسے اچانک سے حق بھی کر لیتا ہے اسی دوران گو وہاں آکے یہ سب دیکھ لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے زاؤ بھی اس کا پیچھا کرتی ہے اور جب وہ نہیں ملتا تو ایک جگہ رکیت سانس لے ہی رہی ہوتی ہے کہ گو بلونز کے ساتھ آکے زاؤ سے سوری اور آئی لاب یو دونوں کہتا ہے اصل میں ین خودیہ سے پلان کرتا ہے اور ان دونوں کو ملا دیتا ہے اگلے دن زاؤ گو کے پاس آفس میں آتی ہے اور وہ کس کری رہے ہوتے ہیں کہ گلتی سے زاؤ کا ہاتھ ریموٹ پہ لگ جاتا ہے جس سے کٹنز ریموو ہو جاتے ہیں اور سارا سٹاف ان کی کس دیکھ لیتا ہے اس کے بعد وہ دونوں بہت ہی شرماتے ہیں اب چھے مہینے بعد کا سیم دکھایا جاتا ہے کہ جا کے شادی کے لئے پروپوز کر دیتا ہے اور اسے اس کا بچپن کا گھر واپس خرید کے دیتا ہے یہ سب دیکھیں زاؤ بہت ایموشنل ہو جاتی ہے اس کے بعد ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور اینڈنگ پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ دونوں اب بہت ہسی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں اور اب زاؤ ایک نیو کومک پہ کام کر رہی ہوتی ہے جس کا نام ہلو مسٹر گو ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ جڑیے رہیے بائی بائی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تھائنک یو فر واشنگ